بہاول پر شہر میں اگر ہم elegant decor اور beautiful ambience کی اگر کسی restaurant یا cafeteria کی بات کرتے ہیں تو چائے خانہ one of them ہے اس کا interior مجھے بہت cool لگتا ہے زبردست ہے اور ان کا sitting area ground floor پہ بھی ہے first floor پہ بھی ہے کافی spacious ہے ہا جہا نے menu بک ہے گا کوئی 8P پہ پیارانی کھا کے لکھتا ہے پھر خوبی بہا لکھتا ہے کتا آپ کو چھوڑو ہے آرڈر آرڈر دے ہو آرڈر بھائی جہا آرڈر کیا آرڈو ہاپ آرڈر دے ہونا تو پہلے انگریزی ریابند نہیں ہے پہلے ہی پاسو ڈے گھنر ریت لیسٹ راہ دی گھو موسا آپ نے پناکے تنے ایک چھتا تھا کچھا ہزار دھگا تھیک ہے نہیں ٹھیک ہے پھجتا تھے پھرنچ توسٹ ایسے کونھے ساتھ سو کر رہا ہے ہاتھ کہاں کھاں دے رہا کھاں گم آل سستہ روکی شامی کباب ہے چار سو کتس کا چکن سموڈ ساب ترسل سوڈ چھہ سو سابہ چھے سو جڑیا چھاڑی چار سو کتس جلپی ہے واہ یہ دو جلپی کریں کھانے کے بعد میٹھے میں ہی چھتے بجر کے صاحب سے کرنا 35 سور پر گھر سے ملے گا چلے ہم بھئی آرٹر کرتے ہیں ایسکیوز می اینیویز میں نے ان کے منیوں کی تقریباً کافی چیزیں ٹرائی کی ہیں ساروں کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کی سرویسز بہت کمال ہیں اور سب سے کمال چیز ان کی ہے کڑک چائے بہت پسند ہے بلکہ ادھر آنے کی اصل وجہ ہی وہ ہے ٹھیک ہے چائے پینے کے لیے ہی آتے ہیں چائے کے ساتھ ہلکا پلکہ کچھ نہ کچھ نمکین آرٹر کرنا پڑ جاتا ہے جیسے آج ہم نے یہ آرٹر کیا ہے لوگوں کے لیے میل ہے لیکن ہمارے لیے چائے کے ساتھ کا وہ سنیکس ٹائم ہے جسے کہتے ہیں سنیک ٹائم میں سے اتفاق کہیں یا بدقسمت ہی کہیں ہماری کہ جب بھی آرٹر کریں تو کوئی نہ کوئی ادھی چیز ایسی لازمی ہوتی ہے جس کا ٹیسٹ چینج ہوا ہوتا ہے سو میں اس ویڈیو کے ذریعے منیجمنٹ کو یہ دو چیزیں لازمی سیجسٹ کرنا چاہوں گا میں کنسیسٹنسی آف ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں نمبر ون پہ کہ جب بھی ہم ایک ہی منی آرڈر کرتے ہیں اس کا ہمیشہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ کی ہوتا ہے نمبر ٹو ہائی کاؤس آئیٹم یا اوور پرائز آئیٹم یا کہہ لیں کہ اچھا برینڈ ہونے کی وجہ سے زیادہ قیمت ہر چیز کی ہم ہستے مسکراتے ہم بھر دیتے ہیں لیکن ہمیں کھانے کے ساتھ محول بھی اچھا ملے نا میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہال میں کولنگ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یہاں تو ایسی بڑے والے لگوال ہیں بھائی منیجمنٹ سے منی ریکویسٹ ہے یہ ہم برانچ کو سکردو لے جائیں جہاں پہ الڈی ٹھنڈ ہو یہ باول پور ہے باقی کسی چیز میں میٹھا کام ہو یا نمک زیادہ ہو تو اس موقع پر بتا دیتے ہیں مینیجر جو ہے ناصر صاحب خاص ہو پر بڑا اچھا مینیج کر لیتے ہیں